موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین عبیل قاسم محمد اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین وصحب المنتجبین اما بات قد خال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حلیست باللذین یعلمون واللذین لا یعلمون رود بھیجے محمد وآل محمد کی ذات ایک دستہ پر اللہ وآلہ الطاہرین محمد وآلہ محمد قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حلیست باللذین یعلمون واللذین لا یعلمون کہ یہ ہمیں قرآن سوال کر رہا ہم سے کوئسٹن ہے کہ آیا تم لوگ خود بتاؤ تمہاری اپل یہ بات بتائے کہ یہ جو جاننے والے ہوتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں اور جو نہ جاننے والے ہوں آیا وہ ایکول ہو سکتے ہیں برابر ہو سکتے ہیں ہماری آقل کہے گی کہ نہیں صحیح عالم سے مراد پورا معنی ہے عالم سے مراد فقط مولانا نہیں ہے عالم سے مراد جو پورا میننگ اس کا ہے جو واقعا جاننے والا ہو اور اس پر آمل ہو عمل کرنے والا ہو ہم لوگ بھی آج انہی علماء کے بارے میں جو واقعا حقیقی علماء ہیں اپنے دین اپنی دنیا کے ساتھ دین اور دین کے ساتھ دنیا کے آلہ مراتب پر فائز تھے ان کو ان سے لیسن لینے جا رہے ہیں اور یہ ہماری آج کے سلسلے کی آخری نشست ہوگی جو کل آپ پتہ آمال ہوں گے اور پھر آگے پرسو فطرہ کے حکام اور پھر دعای ویدائی ماہ مبارک رمضان جو وہ پرگرام ہے انشاءاللہ اس کو بڑھایا جائے گا لیکن یہ جو شہدہ والا سلسلہ ہے یہ آج آخری پرگرام ہے ہم لوگ جو لیسن لینے جا رہے ہیں جن آلموں سے اگرچہ ان کا امامہ نہیں ہے لیکن واقعاً وہ واقعاً قلبی طور پر اور اللہ کی بارگاہ میں ان میں سے تھے کہ قُلْ حَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ یہ جو عالمون والے میں سے تھے یہ فائل نیوکلئر سائنٹسٹ یہ سائنس دان تھے سائنٹسٹ تھے جن کو شہادت نصیب ہوئی آخر میں چند آپ لوگوں نے چند ماہ پہلے کی بات ہے شہید فخری زادے جو کرونا کی ویکسین پر کام کر رہے تھے اور تقریباً آخرے آخری فیز میں تھا تو ان کو شہید کر دیا گیا اور شہید مجید شہریاری بھی شہید مسعود علی محمدی شہید رضائی نیاد یا شہید مصطفیٰ احمدی روشن ساروں کے بارے وہ ڈیٹیل سے نہیں بتایا جا سکتا اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا فقط جو چیز بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں پہ جس شہید کے بارے میں ابھی بتانے جا رہے ہیں وہی شہید مصطفیٰ احمدی روشن ایج دیکھئے سیونٹی نائن کی ڈیٹ آف برت ہے اور ٹونٹی ٹویل یعنی تقریباً تھرٹی ٹو یا تھرٹی تھری جیئرز کتنا جمان ہیں اور یہ سائنٹسٹ سے نیوکلئر سائنٹسٹ تھے اور سائنٹسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اصل میں جو انسان تھا بہت پاکیزہ انسان تھے بہت پاک اور پاکیزہ انسان اور آپ لوگ یہ نہیں کبھی آپ لوگوں کے ذین میں گیا کہ سائنٹسٹ کو کیوں مار رہے ہیں سائنٹسٹ تو کچھ وہ نہیں کرتا ہے وہ تو علم کی بات کرتا ہے اور آگے پوری ہیومینٹی کو آگے لے کر جاتا ہے اس کو مار دینا یعنی سائنس کو مارنا ہے ٹھیک ہے نا یعنی کچھ علم کی چیز جو انوینٹ ہونی تھی اس کو ختم کر کیا جا رہا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے لوگوں کے ساتھ ایسے سمجھے اب اگر لائٹ نہ ہوتی ہم کیا کرتے بڑا مار لے مشکل ہونا تھا ٹھیک ہے نا اب جس نے بھی لائٹ دریافت کی ہے اب اس کو اس کی اور بہت سی اجادات ہیں اب اس کو اگر مار دیا جائے کہا جائے کہ اس کو مار لو ہو سکتا ہے اس نے بہت سے کام انسانیت کے انسانوں کے لیے یومینٹی کے لیے کرنے ہوں لیکن نہ اس کو شہادت کی وجہ سے اس کو مارنے کی وجہ سے رک جائیں سب جو اس کے ذہن میں ہوں جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذہن میں ڈالا ہوں یہ بہت بڑا ایک جرم ہے جو لوگ بھی یہ کرتے ہیں حتیٰ یہ فقط ایرانی لوگ نہیں ہیں اگر پوری اس کی ہسٹری ہے آپ لوگوں کو شاید توجہ نہ ہو اس کی جو بھی اسلامی ورلڈ میں اچھے اچھے بہت بہت پڑے لکھے ہوں اور وہ ویسٹ کو یا امریکنز کو فالو نہ کرتے ہوں ایجپشین کچھ سائنٹس کو ان لوگوں نے مارا تھا شہید کیا تھا ایراکیوں کو مارا ہے جو کوئی میڈیا میں کبھی نہیں آیا ایرانیوں کا اس لیے آ جاتا ہے کہ ان کے پاس حکومت ہے انقلاب اسلامی ہے وہ اپنے شوادہ کی قدر کرتے ہیں اس لیے ہائلائٹ ہوتے ہیں باقی کتنے شوادہ کو مارا ہے جو اسلامی ملکوں کے بہت بڑے سائنٹس تھے جن کی خبر نہیں ہے یا اگر مارا نہیں ہوتا تو ان پر ایسی الیگیشنز لگا دیتے ہیں کہ وہ پھر کسی کام کے نہیں رہتے یہ یاد رکھئے گا بڑے ملکوں میں ایسا بھی ہوا ہے اسلامی ملکوں کے اس نے بہت بڑا بڑا کام کیا ہے پہلی چیز تو یہ کریں گے کہ برین ڈرین ان کو آفر کریں گے پیسے کی سارا لے جاؤ بیسٹ لے جائے بڑے بڑے ملکوں میں لے جائیں اکثر لوگ قبول کر لیتے ہیں لیکن جو قبول نہیں کرتے وہ نظریاتی طور پر سٹرونگ ہوتے ہیں انہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے اپنے کنٹری کے لیے اپنے دیش کے لیے کرنا ہے تو اگر کوئی اس سے بھی بڑا لیول ہو دیش کے ساتھ ساتھ اسلام ہو پھر شیعہ ہو پھر ان لوگوں کو آفر بھی ہو وہ آفر ایکسپٹ نہ کریں پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اور زندہ رات تو بہت سی نئی چیزیں بنا دے گا تو یہ شہید احمدی روشن ان میں سے تھے میں یہ چیز آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں یہ دیکھیں ان کے پیرنٹس ہیں مالدین ہیں یہ بھی کوئی بہت بڑے نہیں ہیں دیکھ رہے ہیں 32 years کا جو بچہ ہو اور بالکل وہ جوانی کے آج پر ہوتا ہے اور اب یہ جو چیز میں نے یہ پکچر اس لیے لگائی ہے آپ لوگوں کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ آپ لوگوں کو فیل نہیں ہوتا کہ ایک جوان اتنی محنت کرے اس لیول پر آ جائے اور پھر اس کو شوٹ کر کے مار دیا جائے یا کوئی ڈاکٹر ہو کوئی انجینئر ہو اس کو مار دیا جائے تو اس کے والدین کے لیے کیا ہوگا ساری زندگی اس کے بعد اس کے والدین ختم ہو جاتے ہیں اندر سے ختم ہو جاتے ہیں پیرنٹس جو ہوتے ہیں ماں باپ اس کے بعد وہ زندہ ہوتے ہیں کرنا سخت ہوتا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں جو فیلنگز ہونی چاہیے ہمارے میں اس کا مطلب ہے یہ جو شہادت ہوتی ہے بہت بڑی سیکریفائس ہے خود شہید کی اور اس سے بڑھ کر اس کی فیملی کی کہ جنہوں نے بعد میں زندہ رہنا ہے شہید تو اپنے مقام پر پہنچ گیا ہے لیکن بعد والوں کے لیے بہت سخت ہو جاتا ہے اور یہ حوصلہ اور حمد ہم لوگ شیعوں کے پاس کیوں ہے کربلا والوں کی وجہ سے کہ ہم لوگ ان کا غم یاد کر کے اپنا غم ہلکا کر لیتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا غم کچھ بھی نہیں ہے یہ شہید جو ہے یہ اس لیول پر تھے کہ یہ سیٹسفیکشن آف امام زمان ان کو ان کی وائف نے یہ خواب نکل کیا کہ ایک رات سوئے ہوئے تھے اور ایک دم سے اٹھے جب اٹھے تو وہ ان کی کیفیت بڑی تھی پریشان والی تو جیسے پریشان تھے تھوڑا سا تو وہ وائف کہتی ہے کہ میں نے چند سیکنڈز کے بعد دیکھا کہ ہسنے لگ پڑے اچانک سے جب اٹھے تو اس ٹائم تھوڑی سی وہ انسان تاجب کی حالت میں ہوتا ہے حیران اور وہ پریشان ہوتا ہے وہ کیفیت تھی لیکن چند سیکنڈز کے بعد مسکرانے لگ پڑے تو بیوی نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ امام زمانہ جلاللہ تعالی فرج و شریف اللہ محمد مجھے خواب میں آئے ہیں اور میرے کندے پر ہاتھ رکھا ہے اور ہاتھ رکھے ہوں تھپکی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے راضی ہوں میں تم سے راضی ہوں بڑی خوشی کے حالت میں کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے ابھی خواب دیکھا ہے دیکھی ہے کہ شہدہ اس مقام پر ہیں کہ انہوں نے بتا دیا جاتا ہے کہ امام زمانہ آپ سے راضی ہیں بہت بڑی بات ہے کہ انسان اتنا پاک اور پاکیزہ ہو کہ اس کو کوڑ دے دیا جائیں کہ آپ سے وقت کے امام راضی ہیں اگلی چیز جو ان کی زندگی کے بہت سے واقعات ہیں اس میں سے ایک واقعہ یہ بھی نکل کیا جاتا ہے کہ یہ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جا رہے تھے اور بہت زیادہ برف سنو فالنگ ہو رہی تھی برف باری ہو رہی تھی تو ان کے پاس آپ کو پتا ہے ایران میں سردے بھی کافی ہوتی ہیں جو بھی جیکٹ اور جو رومال ہوتا ہے وہ انہوں نے پینا ہوا تھا انہوں نے دیکھا کہ آگے سے سین میں وہ آپ کو پتا ہے بڑا سین ہے سین جامیر ازاوی اس کو کہتے ہیں وہ بڑا ہے اس کو کروس کرنے پر بھی ٹائم لگتا ہے انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے آگے سے تو وہ سردی کے وجہ سے ٹھٹر رہا ہے ایج بھی اس کی زیادہ ہے اور اس کے پاس کچھ خاص وہ نہیں ہے اچھا کیپشن نہیں ہے اچھا وہ رومال اور مفرل جو بھی لپیٹتے ہیں وہ نہیں تو ان کی بیوی تھی اس ساتھ انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اتارا ہے اور اس کو پینا دیا ہے اور کہا ہے بس التماس سے دعا فوراں سے سخت ہوتا ہے کہ خود بھی بہت سردی ہو در سے پرف باری ہو اور دیکھے اگلے کی حالت دیکھ کر پھر انسان اتار دے اور کہے کہ میں میرا کوئی مسئلہ نہیں یعنی ان کی زندگی میں وہ سیکریفائس کے واقعات بہت زیادہ ملتے ہیں کہ بہت زیادہ خیال رکھنا دوسروں کا بہت زیادہ 32 years کچھ بھی نہیں ہے یہ جب آپ لوگ دیکھئے جو ہمارے جوان بیٹھے ہیں اس ایج کے کہ اپنی ضرورت سیکریفائس کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کو ہے لیکن آپ اپنی ضرورت کو پریارٹی نہیں دیتے دوسرے کی ضرورت کو پریارٹی دیتے اس کو بولتے سیکریفائس ٹھیک یہ کر کے ان کی زندگی بہت سے واقعات ملتے ہیں خاص طور پر اور جو بھی ان سے پیسے لے کے جاتا تھا کارز والا پھر یہ یہ بھول جاتے تھے کہتے تھے کہ لوگوں کو بھی یہ پتہ ہوتا تھا کہ ہم ان سے لے گے واپس نہیں کرنے پڑیں گے کچھ ہوتے ہیں پتہ ہے کہ سختی نہیں کرتے لیکن لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگ جو اگر کچھ ایسے ہوں تو ان کو واپس کریں لیکن کلچر کیا بن جاتا ہے جب کوئی اتنا مخلص ہو تو اس کو پھر وہ کہتے ہیں خلوص کا جلوس نکال دیتے ہیں اس کا تو یہ شہید احمدی روشن ان میں سے تھے کہ لوگ جو ہے وہ خلوص سے بعض وقت وہ نجائز فائدہ اٹھائیتے تھے یہ نہیں کہنا چاہیے آپ لوگوں نے ایک چیز دیکھی ہوگی یہاں بھی منشن کی ہے ہر شہید کا ایک کوئی نہ کوئی سپیرچول فادر ہوتا ہے ایک اپنا فادر ہوتا ہے ایک سپیرچول فادر ہوتا ہے روانی باپ اور شہید احمدی روشن آیت اللہ خوش وقت تھے جن کی پکچر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹھیک یہ ان کے درس اخلاق میں جایا کرتے تھے سائنٹس تھے لیکن ہمیشہ یہ اپنی ضرورت محسوس کرتے تھے کہ ہمیں کسی نہ کسی بڑے کے نیچے رہنا چاہیے ٹھیک وہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کے درس اخلاق میں لیکچر میں گیا ایک دن تو ان سے کہا کہ کوئی ایسا ذکر بتائیے کہ جس سے شہادت نصیب ہو مجھے کس سے کہا آیت اللہ خوش وقت سے تو انہوں نے جو آگے سے جواب دیا انہوں نے کہا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اپنا جس فیلڈ کا ان کو پتا تھا کہ یہ سائنٹسٹ ہے سارا کیونکہ وہ روحانی باپ تھے انہوں نے کہا جو بھی آپ یہ سارا نیوکلئر کا کام کر رہے ہیں آپ اس کو کانٹینیو رکھیں آپ کا ذکر یہی ہے اور یہ ذکر کیا ہوگا اگر آپ صحیح طریقے سے کام اپنا کانٹینیو رکھیں گے یہ چیز سبب بنے گی کہ امام زمانہ کا ظہور جلدی ہوگا آیت اللہ خوش وقت نے انہیں یہ کہا کہ آپ ذکر جو کہہ رہے ہیں آپ کا ذکر یہ ہے کہ آپ اپنا کام کانٹینیو رکھیں خلوص کے ساتھ یہ سبب بنے گا کہ امام کا ظہور جلدی ہوگا آپ کا یہی ذکر ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کو چھوڑے تو یہ چیز ہم لوگوں کو ملتی کہ ہمیشہ جو ہے کوئی شہید بھی ہو کسی ایک نہ ایک سے بڑے روحانی باپ سے وہ ریلیٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کو بہت کچھ ملتا ہے سیکھنے کو اب جب یہ شہید ہوئے تو یہ ہرے بر ان کے گھر آئے یہ آپ لوگ پکچر دیکھ رہے ہیں ان کے والدین کی بھی ہے اور اس کی وائف کی بھی یہ ان کا بیٹا ہے اس کا نام علی رضا چھوٹا سا بیٹا ہے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ ان کی وائف بتا رہی ہیں کہ امام زمانہ کے جو خواب تھا اس کے علاوہ بھی یہ خواب جو ہے انہوں نے بتایا کہ وائف نے بتایا کہ رہبر کو بتایا کہ بیس دن شہادت سے پہلے ان کو خواب میں یہ آیا کہ کسی ایک بڑی اونچی جگہ پر وہ خواب میں ہیں اور آپ رہبر کو کہہ رہی ہیں کہ آپ ان کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے پیار سے ہوتے ہیں تو یہ ان کو شہادت سے بیس دن پہلے خواب آیا تو یہ خواب وہ رہبر کو نقل کر رہے ہیں تو رہبر نے پوچھا کتنے دن پہلے انہوں نے کہا بیس دن پہلے پھر انہیں کی وائف نے یہ شہید احمدی روشن کی وائف نے ان سے کہا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے اس کا نام علی رضا جو رہبر کے پاس بیٹھا ہوا ٹھیک کہا کہ آپ وعدہ کریں کہ آپ نماز شب میں اس کے لیے ہمیشہ دعا کریں گے بی بی نے رہبر سے یہ وعدہ لیا تو رہبر نے کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس بچے کے لیے میں اپنی نماز شب میں ضرور اس کے لیے دعا کروں گا بہت بڑی بات ہے ٹھیک دیکھیں دعا لوگ جو ہے بعضوں کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اتنے پیسے دے دو اتنے دے دو پھلان دے دو یہ دے دو لیکن شہیدوں کی بیویاں بھی معرفت والی ہیں ان لوگوں نے بھی اتنی سیکریفائس کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے لیے دعا کریں گے نماز تحجد میں نماز شب میں یہ وعدہ رہبر سے لیا اور رہبر نے اس وعدے کو قبول کیا یہ بھی چیز دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ اکثر آپ لوگ انہیں پکچرز میں دیکھی ہوگی کہ جو آگے بھی ایک پکچر میں دیکھیں گے میرے خیال میں میں وہاں پر اس کو تھوڑا سا بتاؤں گا آپ کو اب یہ جو نیکلئر سائنٹس تھے انہی میں سے ایک دوسرے بھی شہید رضائی نجات تھے اصل میں میں ان کو ڈسکس نہ کرتا میں نے ایک چیز کے لیے فقط ڈسکس کیا ہے کہ یہ ان کی بیٹی لیفٹ میں جو آپ پکچر دیکھ رہے ہیں رہبر کے ساتھ رہبر جو بھی بڑا شہید ہو تو پھر ان کے گھر جاتے ہیں یہ جب شہید ہوئے رضائی نجات تو ان کے گھر گئے رہبر اب دیکھیں جو بیٹی ہے وہ چھوٹی سی بیٹی ٹھیک ہے جو رہبر کے ساتھ پکچر ہے اس نے پینٹنگ کی اور وہ پینٹنگ جو ہے وہ رہبر کو دکھا رہی ہے بیٹی اس نے پینٹنگ کی اس کی وائس بھی بول رہی تھی کہ یہ جو ہے ایسے ان کے ساتھ فری ہو رہی تھی ہم سارے شرم آ رہے تھے لیکن رہبر سب کو روک رہے تھے جو یہ بیٹی کر رہی کرنے دوں صحیح وہ بچی ہے تو بچی پینٹنگ لے کے آئی اس نے کہا کہ یہ میں نے پینٹنگ کی ہے تو رہبر نے اس کو بہت بہت زیادہ اپریشیٹ کیا پیار کیا اپنے پاس بھی اٹھایا یہ آپ پکچر دیکھ رہے ہیں اس پکچر میں آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں بچی چھٹی ہے شاید چھ سات سال کی ہو اس بچی نے کوئی ہجاب نہیں پینا ہوا جو نکتہ بتانا چاہ رہا ہوں کوئی ہجاب نہیں پینا ہوا یہ لیفٹ والی نیو پکچر دی لیکن دوسری پکچر میں جب بچی نو سال کی ہو رہ گئی ہے تو رہبر نے ہی خود اس کو ایک گفٹ بھیجوایا یہ قرآن اور یہ چادر اب بیٹا تم نو سال کی ہو گئی ہو تمہارے پر اب جو ہجاب ہے یہ واجب ہو گیا ہے اور گفٹ دیکھئے قرآن بجوایا ہے اور چادر بجوایا ہے کہ تم نے آئندہ سے ہجاب پہننا ہے لیکن اس ٹائم جب شہید جب ہوئے اس کا فادر اس ٹائم چھوٹی تھی اس کو پیار بھی کیا میڈیا پر بھی آئی کچھ نہیں کہا کہ تمہیں ہجاب کرنا ہے ٹھیک لیکن جب ایج ہوتی ہے تو پھر خود ہی رہ پر یہ گفت بھیجواتے اس کو یہ بہت بڑا میسیج ہے کہ ہم لوگوں کو دین کو جب ایج نہ ہو تو فورس نہ کریں بچوں کو فورس سے بچہ چڑھتا ہے ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بچہ دینداری کر رہا ہے لیکن جب جوان ہوگا بالک کے قریب ہوگا یا بلوک کے بعد ہوگا اس بچے کو نفرت ہوگی دین سے اسی لئے کبھی بھی فورس نہ کریں صحیح بلوک سے پہلے چاہے بچیاں ہو چاہے بچے ہو فورس نہ کریں کہ ضرور یہ کام کرو ضرور نماز پڑھو ضرور روزہ رکھو ضرور یہ قرآن پڑھو نہیں فورس نہ کریں اس کو اختیار دیں محول ایسا بنایں ٹھیک جب کریں ٹھیک نہ کریں تو چھوڑ دیں اس کو یہ چیز بہت بڑا میسیج ہے ہم سب کے لئے یہ اور یہ جو بچی ہے یہ پورا آپ سمجھئے اس کے بعد پورا ایک سلوگن بن گئی سارے شہداء کی بچوں کے لئے اور سب کے لئے ایک پورا اس نے ایک نیا کلچر ڈیولپ ہو گیا اس بچی کی وجہ سے دیکھیں بعض وقت بات چھوٹی ہوتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو بہت بڑا کار دیتا ہے بہت بڑا ہے اب یہ جو بتانے جا رہا ہوں کہ ان کو ان کو جو شہید کیا ہے اس طریقے سے یہ ان کو فائر نہیں مارے ہیں نہ میزائل مارا ہے یہ اپنی شہید مصطفی احمدی روشن کی شہدت کا بتا رہا ہوں کہ انیویز نے ان کو جو شہید کیا ہے وہ چپ لگائی ہے یہ دیکھی موٹر بائک پر آئے ہیں گاڑی کے ساتھ یہ کار ان کی ہے کار میں وہ اور ان کی وائف تھی اگر میں بھولتا نہیں ہوں تو یا کلے تھے جو بھی تھے تو کیا تھے وہ چپ لگائی ہے چپ جو ہے وہ الیکٹرونک چپ ہے اور ان کے گیٹ کے ساتھ لگائی اور موٹر بائک والے آگے چلے گئے اس چپ لگانے کی وجہ سے بلاسٹ ہوا ہے تو یہ دیکھی گاڑی یوں ہو گئی ٹھیک گاڑی یہ ہو یہ ان کی یہ اریجنل گاڑی ہے اس کے بعد دیکھی یہ ڈیڈ پارڈی بھی یہ ہی ہے یعنی وہیں ہی اسی پر ہی شہادت ہوگی سیٹ کے اوپر ہی ڈرائیونگ کر رہے تھے یہ شہید مصطفیٰ احمدی روشن یعنی ان کو شہادت کا ان کی یہ طریقہ ہوا ہے کہ آیا دشمن یہ تہران میں ہی ہوا ہے سب کچھ موٹر بائک پر ایک آگے ایک پیچھے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ چپ لگائی اور آگے چلے گیا پھر ریموٹ سے بلاسٹ ہو گیا اور وہ شہید ہو گیا یہ یہ ان کی شہادت کا واقعہ اور بہت سے شہید ایسے ہی ہوئے ہیں اس ٹھیکنالوجی تھی اب آپ لوگوں نے شہید فخری زادے کی دفعہ دیکھا کہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ امپروو ہو گئی کہ کچھ پتہ نہیں چلنے دیا دشمن نے اور ایک وہ گاڑی کو وانٹ کو ان کے راستے میں جو ہے وہ کھڑا کیا اسی میں سارا وہ ویپن تھا کنٹرول کھان سے ہو رہا تھا کچھ پتہ نہیں بعد میں پتہ چلا کہ شاید وہ الیکٹرونک کنٹرول تھا فائر بھی ہوئے ہیں ان کی بی بی کو نہیں لگا دوسروں کو نہیں لگا لیکن ان کو یہ آکے لگے ہیں دیکھئی ہے ان لوگوں نے وہ ٹیکنالوجی کیسے بارڈر کے ساتھ ٹیکنالوجی ہے یوں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کسی کو بھی کسی جگہ پر آپ مار دیں کچھ پتہ نہیں چلے گا کیوں کیونکہ مارنے والے جو ہیں وہ باہر سے کنٹرول کر رہے ہیں الیکٹرونک کنٹرول کر رہے ہیں ویپن کو سارے کو کنٹرول باہر سے کر رہے ہیں آن لائن کر رہے ہیں کس طرح سے کر رہے ہیں ابھی تو آہستہ آہستہ ساری یہ چیزیں خبریں سامنے آتی جا رہی ہیں مراد یہ کہ یہ جو نیوکلئر سائنٹسٹ ہیں یہ بھی بہت بڑے شہادہ ہیں جنہوں نے اپنے لئے دیس کے لئے وطن کے لئے اسلام کے لئے شیعت کے لئے بلکہ انسانیت کے لئے اتنے بڑی خدمات سار انجام دی اور اس لیول پر لے کر آئے جب لیول پر لے کر آ رہے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنے کتنے بڑے لوگ ہیں اب آخری سوال یہ ہے کہ کیسے پتہ چلا ہے کہ یہ یہ جو نیوکلئر سائنٹسٹ ہوتے ہیں یہ تو بہت سیکرٹ ہوتے ہیں کیسے لیک آؤٹ کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ ان کی نیوز باہر آ جائے یہ کون ہیں یہ کس لیول کے ہیں ٹھیک سوال یہ ہے تو اس کا کام یہی میں کہتا ہوں دیکھئے یہ کیسے مین میں لوگ جو پوائنٹ آؤٹ ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یونائٹڈ نیشن ہے یو این ہے اس کی وجہ وہی استعماری نظام ہے جنہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کس کے ذریعے سے آٹومک انرجی ڈائی لاؤگز کے ذریعے سے انٹرویو کے ذریعے سے میلز کے ذریعے سے وہ لوگ چھک کرتے ہیں کہ کس کیلیبر کا بندہ ہے اگر بہت بڑے کیلیبر کا بندہ ہو اور اگر ان کے کنٹرول میں نہیں آئے گا ان کا جاسوس نہیں بنے گا تو وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیں گے کہ یہ آئندہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے نیتن جاؤ نے آپ کو پتا ہے وہ یونائٹر نیشن میں فخریزادے کا نام لیا تھا کہ یہ 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 کام کر رہا ہے اس کے پاس کھاں سے آگیا ڈیٹا کھاں سے آیا سارا یو این کے ذریعے سے آیا یو این کے ذریعے سے کھاں سے آگیا جو گورنمنٹ آف ایران اور یو این میں جو بھی اگریمنٹ ہوتا ہے اس میں یہ بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ ہوتے ہیں اسی لئے ایران میں اجازت نہیں ہوتی کہ جو ڈائل آگز والے ہیں وہ پولیٹیکل لوگ کریں کیونکہ کچھ پولیٹیکل لوگوں نے خیانت کی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں ٹھیک ورنہ کوئی خیانت نہ کرے پتا نہیں چلتا کیونکہ یہ تو نہیں ہوتے کہ وہ کیمرے کے سامنے آئے بتائیں ہم نے یہ کیا نہیں یہ بالکل مخفی ہوتے ہیں بالکل چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان کو سامنے لائے گیا ہے پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ یہ مین بندہ ہے یہ مین بندہ ہے یہ مین بندہ ہے اس کے وجہ سے ان کی شادتیں ہوئی ہیں تو یہ جو ہمارا سارا شہدہ کے سلسلے کو شروع کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم لوگ ان کی زندگیوں سے یہ چیزیں سیکھیں سیکریفائز سیکھیں اور ان کی زندگیوں سے ہم پریکٹیکل درس لیں کہ ان لوگوں نے کس طرح قربانی دیا آپ لوگوں نے دیکھا کسی کوئی بھی آخری چیز جو بولنا چاہ رہا ہوں مجھے ہی ہے کوئی بھی چانس سے شہید نہیں ہوا کہ بیٹھا ہوا کسی نے آکے مار دیا نہیں سارے اپنی شادت کیلئے دعا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ذکر بتاؤ ان کو یہ زندگی جو ہے ان کو اس لیے سب کے لیے یہ دنیا سیجنل مومن ان کے لیے جیل تھی یہ والی دنیا کیوں کیونکہ ان کو اگلی آخرت جو ہے وہ اس کی اتنی لذت اور مزا آ گیا تھا اس لیے یہ اس دنیا میں رہنا بھی نہیں چاہتے تھے ان کو شوق بھی نہیں تھا دنیا داری کا ان چیزوں کا اتنے پیسے اور اتنی بڑی بڑی افرز کے باوجود تو شہادت میں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے ہم لوگوں کو جو چیز سیکھنی ہے وہ اللہ کی رضا ہے اور موت کی طرف آگے بڑھنا ہے اور یہ چیز ذہن میں رکھی ہے کہ زندگی کے جو ہمارے پلانز ہیں آخری چیز اگر ہم نے شہادت سے یہ سیکھ لی تو سمجھیں کہ ماہ مبارک رمضان میں بہت کچھ سیکھ لیا مولانا سید اسور کازمی صاحب آپ اپنی زندگی کے پلانوں میں موت کو بھی شامل کریں موت کے بارے میں پلان کریں اسی طرح آپ سب بھی موت کی پلاننگ کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہو کہ موت بھی کوئی چیز ہے کسی ٹائم آ سکتی ہے کوئی جوان کوئی ادھیڑوں کوئی بوڑا کوئی بچہ یہ نہ سمجھے کہ نہیں آسکتی نہیں ہمارا جو پرگرام ہے دید کی خدمت کرنے کا فلان کا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ کر دیں گے یہ ہونا چاہیے لیکن ذین میں موت کو بھی رکھیں خواتین بھی ذین میں موت کو رکھیں سارے اپنے پرگرام اور پلاننگز کے ساتھ ساتھ ایک پلاننگ میں نام رکھیں موت اگر آگے کیا ہوگا صحیح اس کو زیادہ اہمیت دیں اس پلان کو شامل کریں تب شہادہ سے ہم کچھ سیکھ سکیں گے تب ان کا جو پریکٹیکل لیسن ہے وہ ہم لوگ کو لے سکیں گے تب وہ یہ جو پریکٹیکل قرآن کی تفسیر انہوں نے کی ہے تب ہم لوگ اس کی طرف بڑھ سکیں گے اگر یہ میسیج نہیں سمجھیں گے پھر اسی لئے لڑائیاں ہیں اسی لئے چھوٹی چھوٹی باتیں اسی لئے کریٹسائز ہے اسی لئے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا ہے اسی لئے حسد ہے اسی لئے ایک آگے نہیں بڑھنے دینا ہے یہ ساری چیزیں اس کی وجہ سے کہ موت بھولی لی ہے موت پلاننگ میں نہیں ہے اگر موت پلاننگ میں ہو پھر مجھے اس کی طرف نہیں دیکھنا ہے اس کی طرف نہیں دیکھنا ہے پھر اپنی طرف زیادہ دیکھوں گا کہ مرنا ہے کچھ کچھ وہ پلان کر وہ جو زندگی ہے یہ پچاس سال چالیس پچاس ساٹھ سال کی زندگی وہ پچاس ہزار سال کی زندگی ہے اس کا انفینٹی ہے وہ کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے جب نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں بڑا پلان کرنا ہے ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا انتبارک و تعالیٰ ہم سب کوشوہدہ کے راستے کوشوہدہ کی فکر کوشوہدہ کی سیرت کوشوہدہ کے عمل کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے خدا انتبارک و تعالیٰ جن برادران نے بزرگان نے بھی اس قرآنی کام کے لیے جو بھی بجٹ مختص کیا تھا خدا انتبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے خدا انتبارک و تعالیٰ ان کے مرہومین کو آلہ اللہین میں جگہ اتا فرمائے اس رقم کے ذریعے سے خدا انتبارک و تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کے مرہومین کو جنت الفردوس میں جگہ اتا فرمائے پروردگار ہم سب کو شوہدہ کا قدردان بننے کی توفیق اتا فرمائے خدا انتبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل ویعت کے صدقے میں نئی نئی بیسے نیا نیا دین کا مفہوم اور دین کے حقیقی مفہوم ان کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے خدا انتبارک و تعالیٰ دنیا میں محبت عالی محمد اور آخرت میں شفاعت عالی محمد ہم سب کو نصیب فرمائے عاقبت بالخیر اور خاتمہ بالیمان فرمائے خدا انتبارک و تعالیٰ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے اپنی بار میں حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہم سب کو ان کے آوان و انسار میں سے قرار دے اور قلب مقدس حضرت علی آسر کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے حق نبی و علی فاطمہ والحسن والحسین و بتسط المعصوم من دریت الحسین علیہ السلام اللہم محمد و علی محمد و علی محمد